موسیقی موسیقی السلام علیکم اور ملک موٹرز آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آج کی وڈیو جو ہے ایک ریویو کے پر مشتمل ہے اور ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی خبر ہے پاکستانی کار مارکٹ کے لئے بہت عرصے سے یہ انٹیسپیٹ کیا جارہا تھا کہ پروٹون ایکس سیونٹی کا پاکستان میں لانچ کی جارہی ہے اس کے بارے میں مختلف ڈیٹس آ رہی تھی لیکن فائنلی پروٹون نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ اپنی ایکس سیونٹی ایس یو وی جو ہے وہ پاکستان میں لانچ کر رہا ہے لانچنگ کے بارے میں اس دفعہ جو ایونٹ کے بارے میں یہ ایک ورچول ایونٹ ہوگا یعنی کہ فیزیکلی لوگ پریزنٹ نہیں ہوں گے وہاں پہ اور اس کو فائنلی ایٹین ڈیسیمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو لانچ کیا جا رہا ہے یہ ایونٹ رات کو نو بجے آپ کے ساتھ ورچولی شیئر کیا جائے گا یعنی کہ انٹرنیٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ہوگا 45 منٹ کا ایونٹ ہے اور اس کے اندر ہمیں گاڑی کے بارے میں تمام تر تفصیلات معلوم ہوگی یہ بیسٹ نیوز پاکستانی کار مارکٹ کے لیے آپ کو کمپٹیشن ملے گا ایسیو ویز بہت زیادہ کومن گاڑیاں نہیں ہیں پاکستان میں لیکن یہ اچھی بات ہے کہ کیا کے بعد اب پروٹون بھی ایک ایسیو وی پاکستان میں لانچ کر رہی ہے کمپٹیشن ملے گا پاکستانی مارکٹ کو اور اس سے ہماری انڈسٹری بہتر ہوگی اب جو سب سے لوگوں انہوں نے اپنی جو سب سے زیادہ ایمفیسائز کر رہے ہیں جس پات کے اوپر کہ آپ جو ہیں سب سے انٹیلیجنٹ ایسیو وی لانچ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر پروٹون اور پروٹون ایک سیونٹی وہ کہہ رہے ہیں ایڈوانس فیچر ہیں یوروپین ڈیزائن کے ساتھ اور اس کو وہ لانچ کریں گے ایٹین دیسمبر رات نو بجے ایک ورچول ایونٹ کے اندر یہ تو ان کا اناؤنسمنٹ ہے گاڑی کے بارے میں کچھ فیچرز ہمیں معلوم ہوئے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ڈیٹیلز کے کہاں کی کمپنی ہے اور کیسے پاکستان تک پہنچی ہے اور کس طرح کی مارکٹ پاکستان میں اسٹیبلش کرنے کے موڈ میں ہے الہاج اوٹوموٹیو نے ٹیم اپ کیا ہے ملیزین اوٹومیکر کے ساتھ پروٹون ہے جو پاکستان کے اندر نیکسٹ پروٹون ایک سیونٹی لانچ کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں جگہ جگہ مختلف شہروں میں اس وییکل کو ٹیسٹنگ میں دیکھا گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیمفلاج گاڑی ہے اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ روڈ پہ پرومیننٹلی یہ گاڑی نظر آئے اور پتہ لگے کہ یہ گاڑی ٹیسٹنگ فیز سے گزر رہی ہے یہ تو شہر کی تصویریں ہیں لیکن ہائے ایٹیٹوٹ اور ہائے ٹیمپریچرز کے اندر لو ٹیمپریچرز کے اندر بھی اس گاڑی کو ٹیسٹ کیا گیا ہے نوردن ایریا کی سائٹ کے اوپر لے جایا گیا ہے مائنس ٹین ڈگریز اور ٹین تھاؤزن پلس کے ایلٹیٹوٹ کے اوپر بھی اس گاڑی کو ٹیسٹ کیا گیا ہے اس گاڑی کے بارے میں مزید بتاتے چلیں آپ کو کہ اس سے پہلے پروٹون نے ساغہ پاکستان کے اندر لانچ کی تھی اور اب جیسے کہ ایٹین ڈیسیمبر آپ کو بتایا ہے ڈیٹ لانچ ہو رہی ہے پروٹون ایک سیونٹی کی یہ کیموفلاج ٹیسٹ لیا گیا تھا ایک سیونٹی ایسیووی کا جو کہ پہلے ایمپورٹ کی گئی تھی الہاج گروپ کی طرف سے تاکہ اس کو پاکستان کی انوائرمنٹ میں ٹیسٹ کیا جائے کہ کتنی سیکسیسفل ہے یہ جنرلی ایک ہائیلی سیکسیسفل ایسیووی ہے اور جس طرح کا پاکستان کا انوائرمنٹ ہے اس کو سوٹ کرتی ہے اور الہاج گروپ کی طرف سے جو انفرمیشن ہے کہ ملٹیپل یونٹس انہوں نے ایمپورٹ کیے ہیں اور اس کی ٹرائل اینڈ ٹیسٹنگ پاکستان میں کی جا چکی ہے پروٹون ایک سیونٹی نے ملیشیا کے اندر بھی کافی سارے سیلز ریکارڈ بریک کیے ہیں اور اس سے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی یہ گاڑی جو ہے وہ بیس سیلنگ پوزیشن کے اندر آ سکتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتاتے چلے کہ گیلی کے ساتھ کلیبریشن ہے پروٹون کی اور اس کے ساتھ ہی یہ ٹو ویل ڈرائیو اور اے ڈی ویڈی ورزن کے اندر پاکستان کے اندر لانچ کی جا رہی ہے زیادہ تر 1.8 لیٹر کے تربو چارج انجن کے اندر موجود ہوتی ہے اور پاکستان کے اندر 1.5 لیٹر کے ویرینٹ کے اندر لانچ کی جائے گی فیچرز جو ہیں اس گاڑی کے لیمیٹیڈ نہیں ہیں چھے اے بیگز آپ کو اس کے اندر ملتے ہیں ABS بریکنگ سسٹم ملتا ہے آتومیٹک ہیڈ لائٹس اور وائپرز ہوں گے گاڑی کے اندر افکورس کیلیس انٹری ہوگی پوش سٹارٹ ہوگا 360 ڈگری کا کیمرا اور اٹومنس بریکنگ امرجنسی سسٹم ہوگا ایڈیپٹیو کروز کنٹرول بھی اس گاڑی کے اندر آپشن آوپشن آویلیبل ہوں گے کلائیمٹ کنٹرول ویڈ سمارٹ ایر پیور فائر سسٹم ہے اس گاڑی کے اندر الیکٹرکلی فولڈیبل وینگ میررز ایڈی پروجیکٹر ہیڈ لائٹس ویڈ ایڈی دی آرلز فاغ لیمپس بھی گاڑی میں آویلیبل ہیں گاڑی کا ویل سائز جو ہے وہ 18 انچ کا ہوگا جس سے یہ گاڑی جو ہے وہ ہائر ایلٹیٹوٹ پہ جانے کے لیے اور بہت کنٹرول 18 انچ کے ٹائر کے گرپ میں ہوگا اس کے اندر آپ کو وائس ریکنیشن سپورٹ سسٹم بھی ملے گا اور فولی ڈیجیٹل اور پورا کنفیگرابل پینل گاڑی کے اندر جو ہے وہ انسٹالڈ ہے پروٹون ایک سیونٹی کے پاس فائیو سٹار کریش ٹیسٹنگ ریٹنگ ہے جو کہ ملیشیا کے اندر ٹیسٹ کی گئی ہے اور یہ ایک بڑی زبردست ریٹنگ ہے اس حساب سے کہ یہ گاڑی کو بہت سیف بناتی ہے پاکستان میں ایک سیونٹی جو ہے وہ کیا سپورٹیج کے کمپٹیشن میں آئے گی اور کیا کو ایک بڑا سٹرانگ کمپٹیشن ملنے والا ہے اس گاڑی کے ساتھ ایسے تو یہ گاڑی 1.8 لیٹر کے ویرینٹ کے اندر اویلیبل بھی ہے لیکن پاکستان کے اندر اس کا 1.5 لیٹر تربو انجنٹ ویرینٹ لانچ کیا جائے گا کیونکہ یہ بیٹر پاکستان کے ٹیک سٹرکچر کے لیے بیٹر سوٹیبل ہے یہ والا انجن ویرینٹ اس کے علاوہ ایک اور اچھی خبر جو ہے وہ یہ ہے ہم نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز کے اندر بتایا ہے کہ پروٹون نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ لوکل اسیمبلی پلانٹ پاکستان کے اندر لانچ کر رہا ہے یہ اناؤنسمنٹ انہوں نے مارچ 2019 کے اندر کی تھی اور جلد ہی یہ پلانٹ جو ہے آپریشنل ہو جائے گا پروبیلی ان ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ پاکستان کی انڈسٹری کے لیے ایک کمپٹیشن ہے انڈسٹری لگ رہی ہے یہاں پہ ہماری اکانومی کے لیے ایک بڑی اچھی ون ون سیچویشن ہے اس کے علاوہ مہاتیر محمد کیونکہ ملیجن پرائی منیسٹر ہے انہوں نے ایک فری یونٹ آف ایک سیونٹی جو ہے وہ پرائی منیسٹر آف پاکستان عمران خان کو بھی گفت کیا ہے گاڑی کے اندر جو 1.5 لٹر انجن موجود ہوگا وہ ڈیول کلچ سی وی ٹی ٹی ٹرانسمیشن کے ساتھ ہوگا جس سے گاڑی کو بہت زیادہ پاور ملے گی یہ اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ سٹرانگر روڈ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ایڈونچر کے لیے اس گاڑی کے انجن کو جو ہے کوڈ ڈیولپ کیا گیا ہے گیلی اور والو کے ساتھ اور اس کی وجہ سے گاڑی کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت زبردست ہوگی اس کے علاوہ گاڑی کے اندر آپ کو بہت انسٹنٹلی جو آپ ریکیڈنائز کرتے ہیں وہ گاڑی کی لائٹس ہیں جس کی وجہ سے لائٹس انسٹال کی گئی ہیں جس سے الومنیشن جو ہے گاڑی کی انکریز ہوتی ہے کٹنگ ایچ سیفٹی فیچرز گاڑی کے اندر لگائے گئے ہیں جو کہ ایکیوریٹ وارننگز دیتے ہیں اس ٹائم کے اوپر جبکہ گاڑی کسی ڈینجر سیچیویشن کے اندر ہوتی ہے افکورس گاڑی کے اندر کروز کنٹرول ہے تو اس طرح کی جو میجرز ہیں وہ لیے گئے ہیں کہ گاڑی کی ایکیوریسی کے اوپر بہت کام کیا گیا ہے گاڑی کے ایکسٹیریئر جو ہے وہ بھی بڑا زبردست طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ سموتھ اور سوفیسٹیکیٹڈ اسٹیتک لک دیا جائے اور بڑا ایمیجنیٹیو ایکسپیرینس ہے اس گاڑی کا جس طرح کا سٹائل، نیچرل، بیوٹی اور پینرومک سن روف گاڑی کے اندر دیا گیا ہے کنوینینس اس گاڑی کی یہ ہے کہ اگر آپ اپنا پاؤں جو ہے بمپر کے اوپر رکھیں گے تو گاڑی کا جو بیک ہود ہے وہ کھل جائے گا یہ بھی ایک یونیک فیچر ہے گاڑی کا جو کہ پہلے جو ہے گاڑیوں میں دیکھنے کو نہیں ملا تھا تو افکورس جس سلوگن سے چل رہے ہیں پروٹون ایکس سیونٹی والے کے سب سے ایڈوانس اور انٹیلیجنٹ گاڑی ہوگی تو افکورس یہ اس کلیم کو پورا کرتے ہیں گاڑی کے اندر بہت ہی زبردست ڈیزائن کا آٹھ انچ کا ملٹی میڈیا انفورٹینمنٹ سسٹم یونٹ انسٹال کیا گیا ہے جو کہ انڈرویڈ کے سمارٹ فون کی کنیکٹیویٹی کے ساتھ آپ کو ملتا ہے اس کے ساتھ ہائی پروٹون فیچر جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس گاڑی کے اندر آپ کو ملے گی اور جس سے آپ ای سی کنٹرول کر سکتے ہیں وینڈوز انفورٹینمنٹ یونٹ اور وائس کمانڈ کے تھو یہ ساری چیزیں آپ کنٹرول کر سکیں گے سیفٹی فیچرز کے لیے گاڑی کے اندر جو ہیں چھے ائر بیگز لگائے گئے ہیں ایڈیشنل پروٹیکشن کے لیے تاکہ خدا نہ خاصتہ کسی حادثے سے بچا جا سکے اس کے علاوہ گاڑی کے اگر ہم انٹیلیجنٹ مونٹرنگ کی بات کریں تو گاڑی کے اندر کئی بلائنڈ سپارٹس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر نو ایڈوانس سینسر لگائے گئے ہیں پانچ کیمروں کے ساتھ گاڑی کے اندر صرف ایل سیڈی بیک کیمرہ نہیں ہے پانچ کیمرے ہیں اور نو سینسر گاڑی کے اندر ایویلیبل ہیں جو کہ کسی بھی رسک سے بچنے کے لیے کام آسکتے ہیں انٹیلیجنٹ ایل ایڈی ہیڈ لیمٹس ہے جو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ جی لو لائٹ ہے تو اس کے وجہ سے وہ خود بخودی موو آن ہو جائیں گے پھر اس کے علاوہ سیفٹی فیچرز جو ہیں وہ ہر طرح سے اس لیے ڈیزائن کیا گئے ہیں کہ ڈرائیور جو ہے وہ سیفلی اس وییکل کو ہر ٹائم کے اوپر چلا سکے all in all good news for پاکستانی آٹوموبیل انڈسٹری ہمیں خوشی ہوتی ہے جب پاکستان میں اس طرح کا کامپیٹیشن آتا ہے پاکستانی ایکانومی کے لیے اچھا ہے اور پاکستانی کنزیومر کے لیے اچھا ہے کہ اس کو چوائس ملے گی کہ وہ ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے ابھی صرف اس کیٹیگری کے اندر کیا سپورٹیج کی گاڑی تھی لیکن اب کیا سپورٹیج کو ٹکر ملنے والی ہے اب یہ تو کل کے لانچ ایونٹ کے بعد ہی پتا چلے گا کہ گاڑی کے جو فیچرز ہیں پاکستان میں کس قسم کے لانچ ہو رہے ہیں اور جو سب سے بڑا کوششن ہے کہ گاڑی کی پرائیس کیا ہوگی کیا گاڑی کی پرائیس رینج کیا سپورٹیج کے کامپیٹیشن کے اندر ہی ہوگی یا اس سے ہائے ہوگی یا اس سے لوگ ہوگی جیسے کہ وہ اپنے سلوگن میں یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سب سے انٹیلیجنٹ اور سب سے سمارٹ گاڑی ہوگی ایسیووی ہوگی تو اس کے حساب سے پرائیس رینج کیا بنے گی کیا کنزیومر کو یہ آپشن دیا جائیں گے کہ آپ یہ والے آپشن گاڑی میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہتے اس طرح کے ویرینٹس گاڑی کے انٹرڈیوز کیا جائیں گے یا صرف ایک ہی ویرینٹ فل آپشن کے ساتھ ہوگا اور ہائے پرائیس ٹیک کے ساتھ ہوگا we wish proton well in Pakistan اور پاکستانی car industry کو بھی ہم we wish well کہ وہ بوسٹ کرے اور ترقی کرے thank you very much for watching today's video please do like, share and subscribe to our channel take care of yourselves اللہ حافظ